آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین روزانہ کی بنیاد پہ آپ جو وی لاغ سنتے ہیں مختلف تجزیہ کاروں کے تبصدانی کاروں کے وہ وی لاغ میں آپ کو یہ خبریں پہنچتی ہیں کہ وزیراعظم بننے کے لیے نواز شریف صاحب نے فلان جماعت سے اتحاد کر لیا وزیراعظم بننے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چینلن بلاول بھٹوز زرداری نے عوام کی طرف روجو کر لیا کسی نے منسٹر بننے کے لیے اپنی لابنگ شروع کر دی کسی نے برسر اقتدار آنے کے بہت سے دعوے کیے وعدے کیے اور پھر ان کے اوپر منق سماجت لوگوں کی کی اور پھر بعد میں آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ رعونت کے اس محراج تک پہنچ چکے ہیں جس سے نیشے آنا ان کے لیے ممکن نہیں لیکن کیا ہم نے ذاتی طور پر اپنا تقابلی جائزہ لی ہے آپ روزانہ کے بنیاد پر خبریں سنتے ہیں دماغ کو بھی کھپاتے ہیں لیکن ایک کہانی سنیں یہ کہانی کا مقصد کیا وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن کہانی سنیں جس سے آپ اپنا تقابلی جائزہ لی سکتے ہیں بادشاہ کا ایک بادشاہ تھا اس کا موڈ اچھا تھا وہ نوجوان وزیر کی طرف مو کر کے پوچھتا ہے کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر شرما جاتا ہے مو نیچے کر لیتا ہے بادشاہ کہہ کہا لگاتا ہے بولتا ہے گھمراو مت بس اپنی زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش ہے نا تم دل میں لیے بیٹھے ہو وہ بتا دو وزیر گٹنوں تک جھکتا ہے آجزی سے بولتا ہے کہ حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا دسویں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا وزیر یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے انتظار کرتا ہے کہ بادشاہ کیا جواب دے گا بادشاہ کچھ توقف کے بعد کہہ کہا لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر گھبرا جاتا ہے گھبرا کے اوپر کو دیکھتا ہے اور آجزی کے ساتھ پھر بادشاہ سے مخاطف ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہوں اور آپ کہیں جی کہ آدھی سلطنت میں اپنے وزیر کے نام کرتا ہوں بادشاہ اسی دوران فارن احکامات لکھنے کا حکم دیتا ہے بادشاہ اپنا پہلا حکم لکھ باتا ہے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت جو ہے وہ نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیتا ہے بادشاہ پھر اس کے ساتھ دوسرا حکم بھی لکھ باتا ہے بادشاہ دوسرے حکم میں کہتا ہے کہ وزیر کا سر کلم کر دیا جائے وزیر دونوں احکامات پہ حیران اور ششتر رہ جاتا ہے بادشاہ احکامات کے اوپر مہر لگاتا ہے وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا ہے تمہارے پاس تیس دن ہیں تم ان تیس دنوں میں صرف تین سوالات کے جواب تلاش کر لینا تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی اگر تم ناکام ہوئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہاری گردن اڑا دی جائے گا وزیر کی جو حیرت ہے وہ پریشانی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے بادشاہ اس کے فارن بعد کہتا ہے کہ میرے تین سوال لکھو وزیر لکھنا شروع کر دیتا اور ہڑ بڑا ہڑ میں لکھتا ہے بادشاہ کہتا ہے کہ میرا پہلا سوال یہ کہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑی سچائی کیا ہے وہ رکھتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا بادشاہ پھر رکھتا ہے پھر بولتا ہے کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور باعوازیں بلند کہا کہ تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب وزیر دونوں پروانے اٹھائے درماغ سے دار لگا دیتا ہے وہ شام کو ملک بھر کے تمام دانشور عدیب مفکر اور ذہین لوگ جمع کر لیتا ہے سوال ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہتے ہیں لیکن وزیر نے دوسرے دن دانشور مزید بڑھا دیے لیکن نتیجہ وہی نکلا بحث و مباعثہ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بکش جواب نہ مل سکا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دار الحکومت سے باہر نکل جاتا ہے ویرانوں میں تلاش کرتا ہے وہ سوال اٹھا کے پورے ملک میں پھرتا ہے مگر اسے کوئی تسلی بکش جواب نہیں ملتا وہ مارا مارا پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا شاہی لباس پھٹ چکا ہے پگڑی ڈھیلی ہو چکی ہے گردن تک لٹک چکی ہے جوتے پھٹ چکے ہیں پاؤں کے اندر کانٹے چپ چپ کے چھالے پڑ چکے ہیں یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ چکا اور اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا ہے یا تو ایک شرط آدھی سلطنت یا دوسری شرط گردن اڑا دی جائے گی وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیا جائے گی وہ مایوسی کے عالم میں دار الحکومت کی کچھی آبادی میں پہنچ جاتا آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھمپڑی ہوتی ہے وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچتا ہے فقیر جو ہے سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا ساتھ ہی اس کے دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ وہ دودھ پی رہا تھا وہ یہ منظر دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف جو فقیر ہے وہ روٹی جو ہے پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے اور اس کا کتا دودھ پی رہا ہے فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی کہہ کہا لگایا اس کے لباس سے پہچانا بولا جناب علی آپ صحیح جگہ پہنچ جائے آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس وزیر حیرت زدہ ہو جاتا ہے اس کی طرف دیکھتا ہے پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور تو نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا کہ میرا مسئلہ کیا ہے فقیر جو ہے وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے اپنے چھابے میں رکھتا ہے مسکراتا ہے بوریا اٹھاتا ہے اور وزیر سے کہتا ہے یہ دیکھئے آپ کو بات سمجھ آ جائے وہ جب بوری کو اٹھاتا ہے تو اس بوری کے نیچے وہ وزیر جھک کے دیکھتا ہے تو بوری کے نیچے شاہی خلط بچھی ہوتی ہے یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ صرف اپنے قریب ترین وزراء کو انعیت کیا کرتا تھا سلطنت کا وزیر ہوتا تھا میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے کس حالات میں ہو فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کہ کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے اور یوں مفلوک الحالی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی بادشاہ سے چھپ کے فقیر کہہ کہا لگاتا ہے جواب دیتا ہے لیکن اس کے جواب سے پہلے رحمان فارس کا لکھا ہوا ہے کہ دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے کج گلاہو بادشاہو تاجدارو تخلیہ فقیر کہتا ہے میرا کیس آپ سے مختلف تھا میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے میں نے بادشاہ کو جواب بتائے آدھی سلطنت کا پروانہ ملا تو وہ پھاڑا بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آکے بیٹھ گیا میں اور میرا کتہ دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں وزیر کی حیرت بڑھ جاتی ہے لیکن یہ سابق وزیر کی ہماقت کے تجزیعے کا وقت نہیں تھا جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی چنانچہ جو وہ وزیر تھا ہماری طرح انکر پرسنگ بننے کی بجائے فریادی بن گیا اس نے فقیر سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں فقیر اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے ہاں میں گردن حلا کے جواب دیتا ہے لیکن وہ ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھ دیتا ہے کہتا ہے پہلے میں دو سوالوں کا جواب مفت دوں گا لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں میری کہی ہوئی قیمت ادا کرنا ہوگی وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا اس نے بھی فاراں ہاں میں گردن ہیلا دی فقیر بولتا ہے تمہارے پہلے سوال کا جواب کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا نہ ہی انکاری ہو سکتا وہ رکھتا ہے پھر بولتا ہے تمہارا دوسرا سوال کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا وہ کہتا ہے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے فقیر کے دونوں جواب جو تھے وہ ناقابل تردید تھے وزیر سرشار ہو جاتا ہے وہ اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھتا ہے فقیر بھی بادشاہ کی طرح کہکہ لگاتا ہے وہ کتے کے سامنے جو دودھ کا پیالہ پڑا ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور وزیر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پی لیتے ہیں وزیر کے ماتے پہ پسینہ آ جاتا ہے وہ نفرت سے پیالہ وہ بھی اٹھاتا ہے اور زمین پہ رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا میں نے فقیر گندے اچھکاتا ہے کہتا ہے تمہارے پاس اب دو راستے ہیں کہ تم انکار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش ہو جاؤ اور شاہی جلال جو ہے وہ کل تمہارا سر اتار دے یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ فیصلہ پھر بہرحال تم نے ہی کرنا ہے میں تو اس میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا میری تو یہ شرط ہے وزیر مخمسے کا شکار ہو جاتا ہے ایک طرف زندگی ہے آدھی سلطنت ہے دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ ہے وہ سوچتا رہتا ہے یہاں تک کہ جان اور مال جیت جاتا ہے اور سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ ہار جاتی وزیر پیالہ اٹھاتا ہے ایک ہی سانس میں یعنی ایک ہی گھونٹ میں پورے کا پورا پیالہ پی جاتا ہے فقیر کہہ کہا لگاتا ہے بولتا ہے میرے بچے انسان کی سب سے بڑی جو کمزوری ہوتی ہے وہ غرض ہوتی ہے یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پہ مجبور کر دیتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کے اس کٹیا میں بیٹھنے پہ مجبور کر دیا تھا میں جان گیا تھا کہ میں جون جون زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا میں مات کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا اور میں مات کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھستا چلا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیز دودھ پینا پڑے گا لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ زندگی کے ان تین حقیقتوں کو جان چکے ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی وزیر جو ہے خیجالت شرمندگی اور خود ترسی کا توفہ لے کے فقیر کی کٹیا سے نکلتا ہے اور محل کی طرف چل پڑتا ہے وہ جونجو محل کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے اس کا احساس شرمندگی بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے اندر زلط کا احساس مزیر بڑھتا رہتا ہے وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچتا ہے کہ کیا کرے اس کے سینے میں خوفناک پیس اٹھتی ہے وہ گھوڑے سے گرتا ہے لمبی ہچکی لیتا ہے اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہوتی ہم کسی دن کسی تھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے زندگی کے ان بنیادی سوالوں پہ غور کریں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں تو نہیں آ چکے غرص کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر چکے ہم اپنوں کی کیفیات کا اندازہ لگانے کی بجائے دوسروں کی مفلسی کے اوپر ہستو نہیں رہے ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرص کے ان غلیز پیالوں سے بالا تر ہو جائیں گے ہمیں کسی کا جھوٹا نہیں پینا پڑے گا ہم جییں گے تو اپنے بل پہ جییں گے ہمیں یہ حکمرانی کا خوف اور حکمرانی چھن جانے کا خوف یہ ہمارے سروں کے اوپر مسلط نہیں ہوگا ہمیں پھر آکے دوسروں کی منتیں نہیں کرنا پڑیں گے ہمیں وہ چار نشستوں والی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا پڑے گا ہمیں معاملہ خدا پہ چھوڑنے سے لے کے احتساب ہونا چاہیے تک کا بیانیاں نہیں اپنانا پڑے گا ہم کسی دوسرے کے کندے پہ سوار ہو کے برسر اقتدار آنے کی تگو دو نہیں کریں گے ہم لات ماریں گے سلطنت کے اوپر اس شاہی فرمان کے اوپر اس شاہی ٹکڑے کے اوپر جس کا علیم پہ آپ پاؤں رکھ کے خود کو زمانے کا فیران سمجھتے ہیں ہم نہیں کریں گے ہم عوام کے سامنے جا کے بھیک مانگنے کی بجائے سر اٹھائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا جب غرص دل کے اندر سے ختم ہو جائے گی جب زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے گی جب زندگی کا دھوکہ سمجھ آ جائے گا تو ہم ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو جائیں گے پھر ہم ورکرز کنونشن کے اندر یہ قرائے کے مزدور نہیں لائیں گے لوگ آپ کی جہ جہ کار کرنے کے لیے خود گھروں سے نکلیں گے ہمیں پھر جلا وطنی کی زندگی نہیں گزارنا پڑے گی ہمیں کال کوٹری میں بیٹھ کے رب کو یاد نہیں کرنا پڑے گا ہم دن بھر رب کو یاد رکھیں گے اور ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہم نے اس مسند اقتدار کے اوپر زندگی بھر نہیں بیٹھنا ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ یہ چار دن کی زندگی ہے تین دن بتا چکے ہیں اور آج وہ مشکل مرحلہ ہے جس کے بعد مر جانا اس دن کے فیصلے یکثر مختلف ہوں گے ہم اپنا چناؤ بہتر کر پائیں گے ہم پارلیمنٹ کے اندر اپنے نمائندے بہتر لا پائیں گے ہم یہ ہلکا بندیاں ہو گئی ووٹرز تقسیم ہو گئے رونا پیٹنا چھوڑ دیں گے خدا کے اوپر اعتبار رکھیں گے اور اپنے کردار کو صاف رکھیں گے تو پھر منت سماجت والی منزلوں سے بالا تر ہو جائیں گے پھر کسی دوسرے کی کردار کشی کرتے کرتے اپنے کپڑے نہیں بھاڑ بیٹھیں گے پھر کسی دوسرے کے جببہ و دستار پہ داگ لگاتے لگاتے اپنا ماتھا بدنوانی کر پائیں گے ہم بہتری کی طرف گمزن ہوں گے ہمارا راستہ کلیر ہوگا ہمارا نظریہ کلیر ہوگا ہمارا بیانیہ ایک ہوگا ہم گرگٹ کی طرح رنگ نہیں تبدیل کریں گے ہم جو اپنی ٹیم بنائیں گے وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ وقت کی مسلحت اور منطق قطعہ یہ ٹیم بنانا پڑی ہم بنائیں گے تو کردار کے اوپر بنائیں گے وہ وقت ابھی بھی آ سکتا ہے اور این ممکن ہے کہ وہ اگلی صدی کے مکمل ہونے تک بھی نہ آئے فیصلہ آپ نے کرنا ہے بطار ووٹر بطار حکمران مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان